موسیقی اسلام علیکم تو کلاس دیکھیں پہلے لیکچر کے اندر ہم نے کیمسٹی کو ڈیفائن کیا اور اس میں میں نے آپ کو اتعارف اگرہ دیا کیمسٹی کے حوالے سے فرسٹی کی کیمسٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی تو آج ہم اپنے لیکچر نمبر دو کا آغاز کرتے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کن کی چیزوں کو ڈسکرس کرنا ہے تو پہلی بات یہ جیسے دیکھیں کلاس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا علم سائنس کی حوالے سے کہ چونکہ وہ علم سائنس ایک وسی طرح نالج کا نام ہے ایک وسی طرح علم کا نام ہے تو آسانی کی خاطر ہم نے کیا کیا اس کو مختی طرح کے شعبہ جات کے اندر تقسیم کر دیا ان میں سے ایک کیمسٹی تھا اب یہ جیسے دیکھیں کہ جو علم سائنس کیمسٹی ہے یہ بھی کیا ہے یہ کوئی چھوٹے سے نالج کا نام نہیں ہے یہ بھی بہت بڑے وسیط طرح یعنی یہ نالج کا نام ہے تو لہذا آسانی کے خاطر کیمسٹی کو بھی کیا کیا گیا ہے مختی طرح کے شعبہ جات کے اندر اس کو تقسیم کیا گیا ہے اب یہ ہم سوچ رہے ہوگے کہ آیا کہ کیمسٹی کو ٹوٹل کتنے شعبہ جات کے اندر یعنی کتنی برانچز کے اندر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو ابھی تک یہ بات آپ کے علم میں شاید نہ ہو دیکھیں آپ لوگ نہ ہو جب نائٹ میں ہم نے پڑی تھی کہ سات سے آٹھ برانچز کو ہم نے وہاں پر ڈسکس کیا تھا اور اکثر اکثر جب بچوں سے کوسٹن کیا جاتا ہے کہ کیمسٹی کی برانچز کتنی ہیں تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے ساتھ ہیں کوئی کہتا ہے آٹھ ہیں آٹھ ہیں تو آج میں کیا کرتا ہوں آپ کو ایکزیکٹل یہ بتا دیتا ہوں کہ اب تک آپ کی کیمسٹی کو ٹوٹل کتنی برانچز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے تو دیکھیں سیئے دیر آر تھرٹی ڈیویئنز آتا کیمسٹی دیر آر تھرٹی ڈیویئنز آف کیمسٹی یہ بکس کے اندر سے ہمیں ایک بات یہ ملتی ہے کہ کیمسٹی کو ٹوٹل تھرٹی ڈیویئنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کونز ڈیویئنز ہیں جیسے دیکھیں آپ نام تو جانتے ہیں چندے جیسے آرگینک کیمسٹی کے المال سے ہیں میں نے بات کی تھی فیزیکل کیمسٹی کی انڈیوٹل کیمسٹی کی نیکلئر کیمسٹی کی تو پڑھے گا تو یہ تو آپ کا جو پہلا 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 اس میں آپ کے پاپڑیں گے توے ہمکستی کی بات ہو رہی ہے آپ دیکھیں کلاس میں تھوڑا سنو یہ نہیں یہاں سے جب ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں تو آپ اسی بھی طرح کے نا یہی کنفیجن کا شکار نہ ہوں تو دیکھیں جیسے ہی کلاس جب میں نے آپ کو کمپوزیشن آف در میٹر پڑھا رہا تھا تو اس میں میں نے ایک چیز کا ذکر کیا وہاں بھی میں نے ایک چیز کا ذکر کیا تھا وہ کیا تھا جیسے کہ میں نے کہا جب میں آپ کو پانی کی کمپوزیشن کے بارے میں بتا رہا تھا وارٹر کی کمپوزیشن کے بارے میں بات جانا تھا تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ جو وارٹر ہے نا یہ دو طرح کے گیشیس ایلیمنٹس ہارڈیجن اور اکسیجن سے مل کے بنایا ہے تو اب دیکھیں اس سے ہماری کیا یہ کہانی شروع ہو گیا ہے آپ کیونکہ بیسی کنسپس کے اندر ہم نے کیا آپ کرنا ہے کمیکل اپنیٹسین کے حالے سے ہم نے بات کرنی ہے تو بہت کیمیشن میں بات یاد رکھیں série آپ نے کہا ہے کمیشن میں مشاہ جاتی ہے بات جو ایلیمنٹس سے سٹارٹ ہوتی ہے جا کے کمپوزیشن پر ختم ہوتی ہے اب بیچ میں بیش ہوئی جوہا ہے دنگانی صُکتے ہیں آپ ایٹم کے حالے سے بات کرتے ہیں آئین کے حالے سے بات کرتے ہیں مالے کلر آئین کے حالے سے بات کرتے ہیں Illhuman پر جا کے کمپوزیشن پر ختم کرتے ہیں تو اب ہوتا کہ ہمارے لیے نا سب سے زیادہ بھی اسٹرائیٹ جو ہمارے کی جو پرابلمز ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم لوگ نا کنفیوز ہو جاتے ہیں انٹرمز کے اندر جب یہ دیکھیں کسی ایلیمنٹ کے ایٹرمز ملے تو فلاں والی فیل بنا تو ہم نا ان چیزوں کو ڈیفرنشیئٹ کرنے میں کہاتے ہیں بات کا تھوڑ سے ناقام ہو جاتے ہیں تو اگر آپ یہ توجہ سے بات کو سنے گی تو انشاءاللہ نا آج منا وہ جو کنفیجن ہے وہ دور ہو جائے گا ان چیزوں کو ہر ایک چیز کو ہم کیا کریں گے اپنی اپنی جگہ پر نہ اس کو رہت کے پڑھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہم لوگنا کیا کرتے ہیں ایلیمنٹس پر بات کرتے ہیں اپنی سیکنڈ لیکسر کے اندر ہم نہ کیا کریں گے ایلیمنٹس پر بات کریں گے ٹھیک ہے جی آپ یہ جیسے کہ ایلیمنٹس کے حوالے سے جو ہماری بکس میں لکھا ہے بکس کے اندر ہماراں جو دیفنیشن ہے جب ہم کیا کرتے ہیں ایلیمنٹس کے حوالے سے پہلے سب سے پوچھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آپ گروپ آفتہ الائک ایٹمس Your group of the alike ڈم盾ک ہے ایلیمنٹس پر باتیں گے میکنٹس پر باتے ہیں یہ باتیں ہم نے کر دی جو نا لیکن ہم نے سمجھ نہیں آ رہی جو نا کہ یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں ایلیمنٹس کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں تو یہ کیا ہم نے بولا کیا ہے یہ تو جیسے لیکن ایک جو بندہ کیمسٹری کا بندہ ہے چلے وہ اس کو سمجھ لے گا لیکس یہ جیسے لیکن ایک بندہ جس کا کیمسٹری سے واسطہ ہی نہیں ہے وہ کہتا کہ یار آسان ترین الفاظ میں مجھے یہ سمجھو کہ کیمسٹری ساری ایلیمنٹس کیا ہے تو ایک جو کیمسٹری سے لیٹڈ بندہ یہ اس کو آسان الفاظ میں ہم کیسے سمجھائیں یا ایک کوئی چھوٹی کلاس کا بچہ ہے تو آسان ترین الفاظ میں وہ اگرنا ہم سے ایلیمنٹس کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہے تو ہم اس کو کیسے بریف کریں گے تو وہ چیز سے میں آپ اس کے حوالے سے باور کرنے کے کوشش کرتوں جیسے کہ ایک پہلی بات ہے جو آپ کی بکس کے لیٹرلی جیسے میں نے اس جو آپ کی لیٹرلی جو ہم اس کی ایک دیفنیشن کرتے ہیں آپ کی بکس کے حوالے سے کرتے ہیں وہ جیسے میں نے آپ سے بھی بیان کی ہے ٹھیک ہے تو یہی جو باتیں ہیں جو ہماری اپنی باتیں اس حوالے سے ہم کیسے کریں گے اس پہ ہم بات میں بات کرتے ہیں تو دیکھیں پہلے بک کے لیٹرلی ایلیمنٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں لیکن ہم نے یہ پڑھا یہ بکس کے اندر کیے توٹل کتنے جو ہم 1.18 ایلیمنٹس ہیں ایلیمنٹس کی تعداد کتنے توٹل نیچر پہ جو ایجز کرتے ہیں وہ 1.18 ہے ان میں سے جو 92 ہے نا وہ کیا ہے نیچرل ہے ان کو ہم نے کیا بولا تھا نیچرل بولا تھا نیچرل ایلیمنٹس سے جبکہ 2.26 ہے نا وہ کیا ہے وہ آرٹیفیشل ہے ٹھیک ہے اب یہ نہیں جائز سکے آپ یہاں پہ بھی ہوگا یہ نیچرل کے حوالے سے بہت سے بچوں کے ذن میں ایک سوال آسکتا کہ یہ نیچرل سے ہماری ملاد کیا ہوتی ہے لیکن میں اس کو ناپرلی یہاں پہ کہ اگر دیں توں pre-existing elements تا pre-existing existing elements which form different things of nature things of nature یعنی ایسے ایلیمنٹس جو نیچرل اشیاں کے اندر پائے جاتے ہیں نا جنسے نیچرل چیزیں جو انہیں مل کے بنی ہیں انہیں ہم بیسکلی کیا بولتے ہیں نیچرل ایلیمنٹس کا نام دیتے ہیں یا ایسے دیکھیں میں ہنے ایک نیچر کے اندر پائی جانے والی ایک چیز کا میں نے نام لیا تھا آپ سے کہ اس کا وارٹر کا نام لیا تھا تو آپ نے دیکھا وارٹر دو درہ کے گیشیس ایلیمنٹس ہارٹیجن اور اکسیجن سے مل کے بنایا ہے ہے اب ہرٹگین اور آسکنگ کیا ہوا ہے یہ نیچرل ایلیمیٹس ہوئی ان کا کیا لکھ کریں کہ نیچرل ایلیمٹس پر ہی ہماری نیچرل ایلیمٹس کی چیز ہے نہ وہ ان ایلیمٹس سے ملکے بنی ہیں تو ان اس طرح کے ایلیمٹس کی طورت و جات تعداد کیدئی ہیں نائیٹیو جبکہ یہ آردیفیشل سے کیا امراضت ہی ہے آپ نے یہ سنا آگا کہ ایسے ایلیمٹس ہیتھا ہے ریڈیو ایکٹویٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹی اس طرح کے فیناونے کے دوران کہاتے ہیں کچھ یا جو پری ایگزیسٹنگ آپ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس سے کچھ نئے ایلیمنٹس بنتے چلے جاتے ہیں تو اب تک یہ کتنے جو نئے 26 ایلیمنٹس بن چکے جو نا تو آپ نے کیا کہنا کہ ایک خاص کا فیناونہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کہاتے ہیں کہ آپ کے ایلیمنٹس یہ پروڈیوس ہوتے ہیں کیجئے جی تو یہ اس طرح سے نا یہ جیسے دیکھیں یہ تو میں نے بات کی نا بک کی جو نا آپ جیسے میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ لیر سے ایک ایسا بندہ جس کا کیمسٹری کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ اگر ہم سے پوچھ رہتا ہے کہ یہ جی ہمارے ایلیمنٹس کو کس ساتھ سے ہم انڈسٹینٹ کریں تو اسے ہم کیسے سیٹسفائی کریں گے تو دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا دیں تو یہ جو ایلیمنٹل لفظ ہے یعنی ورڈ تو ایلیمنٹ ہے یہ بیسکلی ایک لیٹل ورڈ ہے لاتینی زبان کا ایک لفظ ہے اور اس کے ہم دیتے ہیں یعنی اس کے لٹریری میننگز کیا ہے لفظ مطلب اس کا کیا ہے یہ کہ میں یہاں ایک لنک دے رہتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں لٹریری میننگز اگر ہم اس کا مطلب دیکھیں عام طور پر ہی تو وہ کیا بنتا ہے ایک کمپوننٹ کا کمپوننٹ پارٹ یا یونٹ کو بولا جاتا ہے جیسے کچھنم میں یہاں تو حسان الفاظ میں یہ باپی سنجھاتا تو لٹس یہ دیکھیں یہ مارکر میرے ہاتھ میں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں اس مارکر کو ہم کیسے ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی لیڈر چیز ہے یہ اس کی کیپ ہے یہ دیکھیں یہ نب ہے جس سے یہ لکھ رہا ہے ایک پارٹ ہم اس کا یہ بھی دیکھ رہے ہیں جس سے ہم اس سے لکھنے کا کام کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بارڈی ٹیوبین جو اس کی یہ بارڈی ٹیس کی اور یہ ایک سٹوپر سا یہ سارے کے سارے کے جس کی مختیطہ کے پارٹس ہی ٹھیک ہے یہ پارٹس ملے تو کیا بنا ہے ان پارٹس کے مجموع ایک کو ہم کیا بڑھ رہے ہیں ہم اس کو ایک مارکر کا نام دے رہے ہیں ٹھیک ہے کلاس سنا تو یہ نہیں ہی سی تک ہی سی ہی سنا ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے میں آپ کو ہی سنجھاتا کہ جیسے چھوٹی کلاس میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا پارٹس آف باڈی جسم کے حصے جب سے دیکھیں کہ ہمارا ہاتھ ہے ہماری ناک ہے ہماری آنکھیں یہ کان مجھے رہے ہیں کیا یہ مختیط ہے کہ ہمارے پارٹس ہی تو ایک انگلیش بولنے والا ہم بتا ہے اس بندہ اس میں کیا بولتا ہے پارٹس آف باڈی اب دیکھیں جو ایک لیٹن بولنے والا بندہ ہے ایک لاتنگی سبان بولنے والا بندہ ہے وہ کیا کہے گا ایلیمنٹس آف باڈی لیکن کلاس یہاں بھی ہمارے پاڈی بات کر رہے ہیں کہ اس کی کیمیکل ایلیمنٹس کی بات کررے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں کیمیکل ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں یعنی کیمیسکل کے سبان میں ایلیمنٹس کیا ہوئے ہیں تو اس کیلئے آپ سنویں گے جسے دیکھیں کہ یہ اس کے بارے بھی کہا جاتا ہے آسان سکرین الفاظ میں ہم اگر کسی کو سنچانا چاہے تو ایسا کہیں گے اسے ہم بٹھائیں گے و اسے بولیں گے کہ دیکھو بھئی یہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی ہر چیز کچھ بنیادی اجزاء سے ملکے بنی ہے کچھ بیسک یونٹس پر مشتمل ہے اب وہ جو بنیادی جائے جس سے ملکی نیچ پی جیسے بنی ہے ہم بیسکلی انہی کو کیا بولتے ہیں انہیں ہم ایلیمنٹس کا نام دیتے ہیں جیسے دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں کہ دس یونیورس یونیورس اور کلاس یہ مائن پر بال دکھنی ہے یہ میں آپ کو نا کیا کروں ایک اس کی ایک جو بکس کے انترین سمالوں نے انہیوں نے انہیوں نے بتا رہا ہے یہ کنسپلیل ڈیفنیشن بتا رہا ہے اور یہ بھی کسی بک کا ریفنس ہی ہے تو ہم نے اس کو ماں پہ آیا ہے اس دیفنیشن اور تو نہیں کرنا لکھر یہ کہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے کیا کرنا اس کو یاد کر جانا ہے کھیک ہے؟ ت Powell اس بری جی طلال ہیں یہی طلال ہے جی طلال ہے یہی طلال ہے یہی طلال ہے یہ nou طلال ہے میر اپ آف بایدار کمبینیشن آف سم سپسیفک یونٹس دیس سپیسیفک یونٹس آرکار ایلیمٹس دیکھیں جسے میں نے یہاں میں نیکسل ایلیمٹس کے بات آپ سے کی تھی ، لے او اس کی مبتی طرح کی چیزیں بناتے ہیں بیسیکلی ہم، ہیںوں کو ہی کیا باتے ہیں انہیں ایلیمٹس کا نام دیتے ہیں آپ دیکھیں چاکہ ہیں ایک ایلیمٹس کو منہیں باکٹ کر دیتے تو تاکہ آپ کو theologyاش فرقی کیس طرح سے نیچر کی جو سپ Jeremyاش بخش تارکی چیزیں ہیں وہ کس سے مل کے بائیں ہیں وہ آپ کے کیمیکال یونٹس سے مل کے بائیں ہیں جنہیں ایلیمٹس کا نام دیتے ہیں سیجنا میں ایک ایک ایجمپل آپ کو دیکھیں تو کس کی وارٹو کی ایک ایجمپل دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہوں وارٹو کی ایجمپل لے لیتے ہیں جس کا فارمولا ہم کیا لکھتے ہیں ایچ ٹو او آپ دیکھیں اس کی فارمولی کو دیکھیں یہ پتہ یہ جدہ ہے یہ پانی جو ہے یہ دو طرح کے کمپوننٹس دو طرح کے کیمکل گیرس جس کہ ہارڈیجن اور آکسیجن سے مل کے بنا ہے اب ہارڈیجن کیا ہے یہ کیا ہے؟ بھئی یہ تہلیمٹ ہے؟ اگر ہم اس کی کیا کریں؟ اس کی کلاسیم کیشن کریں تو بھئی یہ کس کی دیفنیشن میں لائی کرتا ہے؟ It lies under the definition of the elements ٹھیک ہے؟ اچھا اسی طرح سے دیکھیں جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ائر کی بات کر دیتے ہیں ائر کو منتجر میں سے ایک چیز کو ڈائل دیا نا ابھی میں کیا در کوئی ائر کی بات کر دیتا ہوں آپ کیا دیکھیں کہ جب ہم ائر کی بات کر دیتا ہوں نائٹروجنز آکسیچنز اینڈ نوبل گیسس یہ دیکھیں ایک پورے گروپ کا گیسس کے گروپ کا میں نام دیکھنا ہوں ہیلیوم نیون آرگان کرپٹان اینڈ ایڈاکسینا یہ میں نے کیا کیا چند ایک elements کے نام دیکھیں گروپ آفتہ elements سب کو کیا جاتے ہیں نوبل گیسس کا نام دیا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں نیچرل چوہ یہ ہے آپ کی ہاں اس میں کارپن ڈائی بھی ہوتی ہے لیکن میں ابھی بات کیس کی کر رہا ہوں elements کی بات کر رہا ہوں اس میں دیکھیں کہ جب ہم نائٹروجن کا نام لے رہے ہیں ہم آکسیچن کا نام لے رہے ہیں ہم نوبل گیسس کا نام لے رہے ہیں یہ سارے کے سارے ان تمام گیسس کا مکسر جو نے یہ ایئر گلاتا ہے تو آپ یہ سارے کیا ہیں یہ سارے کے سارے جب میں نے اس کو دیکھا اس کمپوڈیشن کو میں نے چیک کیا تو ایئر کی تو مجھے یہ بتا چلا کہ ایئر جو ہے یہ کیا ہے یہ مختی طرح کے elements کا مکسر ہے بھئی مختی طرح کے elements پر مشتمل ہے اسی طرح سے دیکھیں اسے بات چھوٹی اور آگے لے کے چلتے ہیں گھر میں جو کھانے والا نمت ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کیمیکل نیم کیا ہے اسے ہم سوڈیم کلورائیڈ بولتے ہیں کیبیسٹر کی زبان میں اس کا نام کیا ہے سوڈیم کلورائیڈ اور دیکھیں بڑا یعنی اس کا ہم فارمولا کیا لکھتے ہیں فورم سے این ایس ایل تو فارمولا کو دیکھیں فورم سے مجھے آئی دیا ہوا کہ یہ دو طرح کی کیمیکل elements کون سے جی سوڈیم اور کلورین سے مل کے بنا ہے تو بھئی سوڈیم کیا ہے ایک element ہے کلورین کیا ہے ایک element ہے تو اسی طرح سے نیچر کے اندر پائیں یہ کسی بھی چیز کو جب ہم ڈائل کرتے ہیں جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس کی composition چیک کرتے ہیں تو وہ سوڈیم حال سے بھکار بھکار کے کہتی ہے کہ دیکھیں میں کس سے میں elements سے مل کے بنی ہوں کام دیتے ہیں تو یہ دھوڑ سی چاندے کے examples میں نے جیسے کوٹ کی ہیں elements کے حوالے سے تو یہ سادہ ترین طریقہ ہے اس کو آپ کے elements کو define کرنے کے حوالے سے ٹھیک ہے جی تو اب first paragraph کے اندر جو چاندے کے چیزیں تھی اور جیسے وہ میں نے آپ کو بتائیں ان میں سے کیا تھا کہ یہ کچھ links نکلے ان کے حوالے سے آپ کو brief کیا میں نے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ اس کے بعد جنہاں یہ مزید بات ہم اپنے next lecture میں کریں گے ایترانی کافی